دینے والے کی اشارے پہ بنتے ہیں قیامت تک کے لیے کوئی اقتدار کی کنسی سے ہٹا نہیں سکتا حکومت وقت یاد رکھے یہاں تو کل دوسرا رہے گا زمین ہندوستان کا راجہ ہمارا خاجہ صدا رہے گا نارے تکبیر نارے رسالت خاجہ کا ہندوستان بغداد میں گوست اعظم کی مزار پہ گوست پاک کہتے ہیں ہندوستان میں اللہ کا شیر ہے پہلے وہاں جانا پھر اجمیل جانا غریب نماز وہاں آئے پہلے مزار پہ حاضری دی پھر نبے لاکھ کو کلمہ پڑھایا اور بتا دیا جو نبے لاکھ مشرکوں کو مسلمان بناتا ہے وہ موینو دن بھی مزار پہ جاتا ہے اگر مزار پہ جانا شرک ہوتا تو توحید کا اجالہ لانے والا موینو دن کبھی مزار پر نہ جاتا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں مزاروں کو مٹی کا دھیر کہنے والوں اللہ کا قرآن تم نے نہیں پڑھا میرا اللہ فرماتا ہے لا اقسمو بے مواقعین نجوم قسم ہے اس مقام کی جہاں تارے ڈوب جائیں اسلام بھی اور سائنس بھی کہتے ہیں تارے چھپتے ہیں ڈوبا نہیں کرتے تارے چھپتے ہیں ڈوبا نہیں کرتے شیخ محیددین ابن عربی کہتے ہیں امام سیوتی نگل کرتے ہیں کہ جب تارے ڈوبتے نہیں تو اللہ نے تارے ڈوبنے کی قسم کیوں یاد فرمائی تو کہا تارے سے مراد یہاں اللہ کا ولی ہے اور ڈوبنے سے مراد ان کا مزار ہے اللہ نے مزار اولیاء کی قسم قرآن میں یاد فرمائی آپ گوھر کریں جسے تم مٹی کا ڈھیر کہتے ہوں خدا ان کی قسمیں یاد کرتا ہے شیر قسم سے بچو